موسیقی پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور ایکیو ٹی وی کے زیر احتمام ہر سال جینوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا احتمام کیا جاتا ہے آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتی ہیں ایکیو جیمسٹونز اصلی مستنت اور میاری جیمسٹونز کا باعتماد ادارہ دنیا بھر میں آپ کے ڈو سٹیپ پر ایکیو جیمسٹونز سٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نویمبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دوبئی موجود ہوتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد السلام علیکم سٹرالوجر کی کلاس کے ساتھ آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہوں آج جس ٹاپک پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے سکورپیو اسینڈن میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ پنچ مہا پرشوک جو ہے وہ کس کس کو ملتا اس سے پہلے ایک سوال آیا تھا اس کا میں جواب دیتا چلوں سوال یہ تھا کہ اگر کوئی پلانٹ لگن کا انٹی ہو اور وہ کمبسٹ ہو جائے مطلب ایک ذائچے میں ایک ایسا سیارہ ہے جو نہس ہے بہت برا ہے اور وہ کمبسٹ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا ہوا کمبسٹ ہو گیا جان چھوٹی اس سے اور میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ اگر کوئی بھی پلانٹ کمبسٹ ہو جائے تو اس کا سٹون پہننا چاہیے تاکہ اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے چاہے وہ نیچ کا ہو نہس ہو خراب ہو جو بھی ہو اس کی مثال بالکل ایسے ہے مثال کے طور پر بات کرتے ہیں چھٹے گھر کی اب چھٹا گھر ہے انسان کی بیماری کا اور بیماری کے گھر کا پلانٹ نہس بھی ہے اور ڈڑ بھی ہو گیا یعنی کمبسٹ ہو گیا اس کو کمبسٹ کہیں غروب کہیں است کہیں جو بھی کہیں کہ اس کی اب طاقت ختم ہو گئی ہے اگر کوئی بھی پلانٹ اس کا تعلق کسی بھی گھر سے ہو اور وہ کمبسٹ ہو جائے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص جو بیمار ہے ایک شخص بیمار ہے اب اس نے بیمار ہونا ہے پھر اس کو شفا بھی ملنی ہے اگر اس ہاؤس کا پلانٹ ڈڈ پڑا ہوئے تو اس کو بیماری تو لگ گئی لیکن اس بیماری کے اوپر جو اس کو شفا ملنی ہے وہ جب تک آپ اس ہاؤس کو ایکٹیو نہیں کریں گے تب تک اس کو شفا بھی نہیں ملے گی اس کی بیماری پھر لا علاج ہو جائے گی اگر لگن کا مالک کمبسٹ ہو جاتا ہے کمبسٹ ہو جاتا ہے تو صاحبِ ذائشہ جو ہے اس کی دماغی طور کے اوپر یا اس کی جو پسنالٹی ہے وہ بلکل ایسے ہو جائے گی جیسے سن ہو گئی ہے تو آپ اس کی اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کیا کریں گے آپ اس کا سٹون ریکمنٹ کریں گے تاکہ اس کی یہ جو خرابی چاہے وہ خرابی ہے یا اچھائی ہے جو بھی ہے اس کا بلکل بھی ڈیڈ ہونا ٹھیک نہیں ہوتا یہاں پر صرف بیماری ڈیڈ نہیں ہوئی کہ لا علاج ہو جاتا ہے بندہ کرز لیا پھر ساری زندگی کرز نہیں اتار سکے گا کبھی آگے نہیں نکل سکے گا مایوسی مایوسی کا سیارہ ڈیڈ ہو گیا اب مایوسی کا سیارہ ڈیڈ ہے تو اس کو خوشحالی بھی تو ہم نے دینی ہے خوشحالی کرنے کے لیے اس کو ایکٹیو بھی تو کرنا ہے اب جیسے آٹھواں گھر ہے نہز گھر ہے یا کوئی بھی نہز پلانٹ ہے اس کا تعلق کسی بھی ہاؤس سے کیوں نہ ہو اب ایک ہاؤس کے اندر بڑی ڈیپٹھ ہوتی ہے بہت گہرائی ہوتی ہے اب ایسا نہیں ہوگا کہ ایک شخص گھر سے نکلا ہے تو اس کے مہینے میں کوئی پچیس ایکسیڈنٹ ہو جائیں اب اس کو اس سے بچانا بھی تو ہے ٹھیک ہے اب نصیب میں لکھا ہے جو پلانٹ کے اندر پوزیشن بنی ہوئی ہے اس میں ہے لیکن چھتری کا استعمال تو کرنا ہے کہ اس کی جو شدت ہے اس کی جو خرابی ہے اس کو تھوڑا سا کم کیا جائے تو اس کا بالکل سمپل سادہ الفاظ میں یہی مطلب ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری کے لیے اس کو میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے اگر کوئی پلانٹ ڈیڈ ہو جائے گا وہ بندہ بیمار تو ہو جائے گا لیکن وہ پھر ٹھیک نہیں ہو سکے گا کیونکہ اس میں ٹھیک ہونے کی سٹرنث ہی نہیں ہے تو اس کی سٹرنث کو ایکٹیف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی بھی پلانٹ کسی بھی جگہ پہ ہو وہ ڈیڈ ہو جائے چاہے وہ حبود کی حالت میں ہو نیچ کا ہو جائے چاہے وہ چھے آٹھ بارہ کا مالک کیوں نہ ہو اس کو ایکٹیف کیا جا سکتا ہے اگر اب نہیں ایکٹیف کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز کبھی بھی آپ کی نہیں ہو پائے گی بہت سارے ایسے میرے پاس لوگ آتے ہیں جو بہت عرصے سے ایک ہی بیماری کا پریشانی کا شکار چلتے مطلب یہ چیز کومن ہے کہ میں نے کرز لیا اب میں نے کرز اتارنا ہے اس کے لیے مجھے اور کرزہ لینا پڑ رہا ہے پھر اس کرز کو اتارنا ہے پھر اس کے لیے اور کرزہ لینا پڑ رہا ہے پھر اس کرز کو اتارنے کے لیے اور کرزہ لینا پڑ رہا ہے تو اس چین کو کہیں نہ کہیں بریک تو کرنا پڑے گا میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان کا کرز لینے کا دینے کا جو ہاؤس ہے اس کا پلانٹ ڈڈ پڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو ایکٹیو کرنا پڑتا ہے تو اسی طرح سے کوئی بھی پلانٹ غروبیت کا شکار ہو تو اس کی غروبیت کسی بھی صورت ٹھیک نہیں ہوتی کہ آپ نے ان بارہ گھروں میں سے ایک گھر کو ویسی مائنس کر دیا کہ اب اس بندے کی زندگی میں ایک ہاؤس ہے ہی نہیں اس نے کام ہی نہیں کرنا کیوں کیونکہ ڈڈ ہو گیا ہے وہ کام نہیں کرنا جیسے گاڑی چار پئیوں پہ چلتی ہے اسی طرح زائچہ جیسا بھی ہو وہ بارہ ہاؤسز اور ان کے پلانٹ کا ایکٹیو رہنا بہت ضروری ہوتا ہے آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں ہم سکورپیو اسینڈنٹ کو ڈسکس کریں گے کہ اس میں کس کس کو پنچ بہا پرشیوگ ملتا ہے پنچ بہا پرشیوگ کے اندر کے چار گھر ان چار گھروں میں سے کوئی بھی پلانٹ ان چار گھروں میں اپنے گھر میں آ جائے یا شرف کا ہو جائے اور لگن کا وہ دوست ہو اگر وہ انٹی ہے تو پھر اس کو یہ یوگ نہیں ملتا اور یوگ کس کس کو نہیں ملتا سن مون اور راہو کے تو کو یہ یوگ نہیں ملتا یہ میں نے آپ کو حفظ کروا دینے پھر اس کے بعد جو پانچ پلانٹس ہیں مارس، مرکری، جوپیٹر، سیٹن، اینڈ وینس ان پانچوں کو یہ یوگ ملتا ہے اور ان پانچوں کے الگ لگ نام ہے جب بھی ان میں سے کوئی یوگ ملتا ہے تو ہوتا یہ کہ جس ہاؤس میں لگا ہے یہ یوگ ایک تو اس ہاؤس کی بہتری کرتا ہے دوسرا اس پلانٹ کی جو خصوصیت ہوتی ہیں چاہے وہ بولڈنس ہے چاہے وہ انٹالیجنس ہے چاہے وہ پیار محبت ہے چاہے وہ ایڈوائز دینا ہے جو بھی چیز ہوگی اس پلانٹ کی ایک اپنی جو خصوصیت جو بھی اس کا الیمنٹ ہے وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا اس سے مزید اس کو تقویت ملنا شروع ہو جائے گی اسکورپیو اسینڈنٹ کے اندر اگر مارس پہلے ہی گھر میں اپنی گھر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے تو یہاں پر مارس کو ملتا ہے رچک نام کا پنچ مہا پرشو اب یہ رچک نام کا پنچ مہا پرشو کیا کرے گا یہ سمجھنے سے پہلے یہ ضرور یاد رکھئے گا کہ ڈگری وائز اس کی جو طاقت ہے وہ ضرور دیکھنی ہے ایسی خام خامے کسی کو امپریس کرنے کے لیے رچک رکچک نہیں کرنا کہ دوسرا جو ہے وہ ہستہ رہے اور سمجھ ہی نہ آئے تو یہاں پر مارس کا ڈگری وائز طاقت میں ہوگا تو پھر وہ ڈگری کام کرے گی یہاں پر مارس کو اگر رچک نام کا پنچ مہا پرشو ملتا ہے اب مارس کی خصوصیت کیا ہے ایک اگریسف پلانٹ پلانٹ ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ غصے کا تعلق بھی اگریسن کا تعلق اس کے ساتھ ہے لیکن اب یہ یوگ مل گیا تو پوزیٹیوٹی کیا پیدا ہوگی کہ صاحب زائچہ بڑا دبلہ پتلا سا ہوگا ہینڈسم ہوگا سمارٹ ہوگا گوڈ لکنگ بھی ہوگا پھر درست فیصلہ کرنے والا ہوگا ایکٹیو ہوگا انیجیٹک ہوگا اپنی ہیلتھ کا بڑا خیال رکھے گا کہ اس کے جسم پہ کہیں بھی دور دور تک جو چربی ہے وہ نہیں ہوگی کیونکہ مارس کو چربی سخت ناپسند ہے اور جوپیٹر کو چربی بہت زیادہ پسند ہے جن کے ذائچہ میں جوپیٹر اچھا ہو ان کو شنواری بہت اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے تو مارس جو ہے یہاں پر انسان کی پسنیلٹی میں تیزی تراری درست فیصلہ ان تمام پوزیٹیوٹی کو پیدا کرتا ہے اب مارس کی ہیں تین نظریں چوتھی ساتھویں اور آٹھویں نظر یہاں سے مارس نے جب ڈالی چوتھے گھر کے اوپر اپنی پہلی نظر چوتھی نظر تو اس نے گھر کا سکھ بھی دے دیا ماں سے محبت بھی دے دی اور اس کے گھر میں جو کچھ بھی تھا اس کو نومل سے اباب لے جا کر چیزوں کو مزید اچھا اور بہتر کر دیا یہاں سے مارس نے ڈالی ساتھویں نظر ذائچہ کے ساتھویں گھر پہ اس کا لائف پارٹنر اس ہی کی طرح ایکٹیف، جست، سمجھدار، انٹیلیجن اور اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھنے والا ہوگا ساتھ دینے والا ہوگا پارٹنرشپ اس کے لئے اچھی ہو جائے گی روز مرہ کی آمدن کیسے جنریٹ کرنی ہے کیسے بڑھانی ہے نتنے آئیڈیاز ان چیزوں میں بھی اس کو فائدہ ملے گا اور آٹھویں نظر اس کی جب پڑے گی ذائچہ کے آٹھویں گھر پہ ناؤمیدی، پریشانی، حادثات، مشکلات ان تمام چیزوں سے اس کو بریوزمہ کر دے گا کہ اس کی زندگی میں مشکل نام کی چھوٹی موٹی مشکلات آئیں گی لیکن وہ اپنی اقلمندی سمجھداری سے ان کو بہ آسانی نکال لے گا اور بہتر کر لے گا ابھی ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ یہ جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کے یوگ ہیں کیا یہ یوگ صرف ان کی دشان تر دشان میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا ٹرانزٹ پوزیشن میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی پلانٹ چاہے وہ یوگ لے کر بیٹھا ہو یا نہ لے کر بیٹھا ہو ٹرانزٹ پوزیشن کے اندر وہ جس بھی ہاؤس میں جاتا ہے جہاں سے وہ آیا ہے یعنی پیداشی طور پر آپ کے ذائچے میں کوئی پلانٹ لگن کا مالک ہے اور وہ جا کر چوتھے گھر میں چلا گیا ہے ٹرانزٹ میں اور وہاں پر وہ جیسے جیسے ڈگری میں طاقت پکڑتا چلا جائے گا اس گھر کے جو خواس ہیں جو فائدے اس نے دینے ہیں یا جو نقصان دینے ہیں وہ دے گا وہ ملتے ہیں ٹرانزٹ پوزیشن میں لیکن جب دشان تر دشا چلتی ہے اس کے اندر وہ زیادہ اس کو ایکٹف کر دیتا ہے کہ انسان اس دور میں انہی چیزوں سے جڑے ہوئے کام کر رہا ہوتا ہے جس گھر میں جو پلانٹ ہوتا ہے اور وہ جہاں جہاں نظر ڈال رہا ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت نہ تو پڑھ رہا ہوتا ہے نہ مووی دیکھ رہا ہوتا ہے نہ وہ سفر میں ہوتا ہے نہ ٹرائولنگ میں ہوتا ہے لیکن اچانک ایک دم کیا ہوتا ہے کہ حج کا پروگرام بن گیا تو کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ٹرانزٹ پوزیشن میں کوئی پلانٹ تھا یا اس کی دشا چل پڑی تو اس نے ان چیزوں کو مزید ہائیلائٹ کر دیتا ہے ان کو تھوڑا سا مزید بوسٹ کر دیتا ہے کہ دشا انتر دشا یا جو پرنتر دشا ہے یا چوتھی دشا جو بھی چل رہی ہوتی ہے اس کے اندر مخصوص جس بھی پلانٹ کی ہوتی اس میں ان چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ چیزیں زیادہ کہ آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن دشا میں شادی نہ کرنے کی دشا چل پڑی ہے تو آپ لاکھ کوشش کر لیں پتہ چلے جی لاکڈان ہو گئے آپ شادی اگلے مہینے دو مہینے بعد چلی گئی ہے تو وہ شادی نہ کرنے کی دشا چل پڑی تھی تو اسی طرح ٹرانزٹ میں اور دشا انتر دشا کے اندر پلانٹس جو ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں اب اس ذائچے کے اندر چوتھے گھر کا جو لارڈ ہے سٹن کہ اس نے چوتھا گھر سٹن کو دے دیا جب ہم نے سکورپیو اسینڈنٹ پڑا تھا تو اس کے اندر فور تھا اسے ایک اچھا گھر مل جانے کی وجہ سے زہل کو ہم نے ایک ایوریج پلانٹ کہا تھا تو زہل اس ذائچے میں لگن کا انٹی ہے لیکن گھر اچھا لے کر بیٹھا ہوا ہے اور بہت اچھا گھر کہ وہ جہاں پہ انسان نے رہنا ہے تو اس بنا کے اوپر یہاں پر زہل جو ہے وہ ایک ایوریج پلانٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے تو اس ذائچے میں زہل کو سسا نام کا پنچ مہا پرشیوک ملے گا یہاں پر زہل جو ہے وہ پوزیٹیو بیہیف کرے گا پوزیٹیو بیہیف کرے گا اس کو گھر زمین جہداد پروپٹی ماں کا سکھ یہ تمام چیزیں اس کو پروائیٹ کرے گا یہاں پر زہل کی موجودگی یہاں پر زہل کی موجودگی انسان دنیا میں جہاں مرضی چلا جائے یا چلی جائے الٹی میٹلی چونکہ چوتھے گھر کا تعلق ہوتا ہے ابائی وطن سے بھی تو الٹی میٹلی اس نے آنا اسی جگہ پہ ہوتا ہے کسی کو ہوم سکھنس ہو جاتی ہے کسی کا دل نہیں لگ رہا ہوتا کوئی ایک شعر چھوڑ کے دوسرے شعر نہیں جا سکتا تو اس قسم کے چیزیں اس کو ہوتی ہے کہ اس کو اپنے وطن سے اپنی جگہ سے محبت ہو جاتی ہے کہ اگر ایک گھر میں اس نے زندگی گزاری ہے نسلیں بدل گئیں اس نے گھر نہیں اپنا بدل گیا میں نے یہی پہ رہنا ہے ماں کے ساتھ اس کی اٹیشمنٹ ہو جاتی ہے زہل کی تین نظریں یہاں سے چھٹے گھر پہ ڈالے گا تیسری نظر کرس مرس بیماری روک دکھ تکلیف قانونی معاملات لٹیگیشن ان تمام چیزوں سے اس کو ازاد کروائے گا لیکن ڈگری وائز اس کی طاقت ضرور آپ نے دیکھنی ہے پھر زہل نے یہاں سے ڈالی ساتوی نظر ذائچہ کے دسویں گھر پہ کریئر روزگار کام کاج پروفیشن کو نورمل سے اباب کر دے گا تھوڑا سا بہتری کی طرف لے جائے گا اور زہل جو ہے ذائچہ پر جب ڈالے گا دسویں نظر تو صاحبِ ذائچہ کو فیصلہ کرنا انصاف کرنا اس میں بڑا بہترین کر دے گا اب اس ذائچہ کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں ساتویں گھر کو ساتویں گھر کا لارڈ پلانٹ ہے وینس وینس کے پاس باروان گھر بھی ہے نہس گھر بھی ہے لگن کا انٹی ہے وینس کو اس ذائچہ میں کسی قسم کا یوگ نہیں ملے گا شمس کو ملا دسوان گھر شمس اس یوگ کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا اپنے گھر میں آ جائیں اچھی بات ہے اپنے گھر میں آ کے ایون میں بھی اپنے گھر کا سکون برباد نہیں کر سکتا اگر میرا دماغ صحیح کام کر رہا ہے تو اسی طرح پلانٹس جب اپنے ہاؤسز میں آ جاتے ہیں تو وہ اپنے گھر میں خرابیاں نہیں پیدا کرتے ان چیزوں کو ہائلٹ کرتے ہوئے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر اس میں ڈگری وائز تھوڑی سی طاقت ہے اور اگر انٹی ہے تو انٹی ہے تو تھوڑی بہت پرابلم ضرور دے گا جیسے شمس اگر دسویں گھر میں آ جاتا ہے اپنی گھر میں اس کو بارال یوگ نہیں ملا اس زائچے میں لیکن وہ کیا کرے گا شمس کا کیا کام ہے دسویں گھر میں دوسروں پہ روب ڈالنا شروع کر دے گا جو اس سے چھوٹے کم درجے کے ایمپلائز ہوں گے خام خام میں ان کی ڈانڈابٹ شروع کر دے گا یہ خرابی ہے اس سے کیا ہوگا اس سے پھر حاسدین میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اس زائچے کے اندر پہلے گھر میں اگر مارس آ کر بیٹھ جائے تو رچک نام کا پنچ مہا پر شوک بناتا ہے اس زائچے میں زہل اگر چوتھے گھر میں آ کر بیٹھ جائے تو سسا نام کا پنچ مہا پر شوک بناتا ہے صرف اس کو بہتر نہیں کرتا تیسرے گھر سے بھی اس کا تعلق ہے اب اس کے اوپر تھیوری یہ اپلائے ہو گئی ہے کہ اس نے پوزیٹیولی بیہیف کرنا ہے تو تیسرا گھر محنت میں اس کو فائدہ دے گا چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھا پائے گا پڑوسیوں سے اچھے تعلق ہوں گے مس انڈرسٹیننگز کا شکار نہیں ہوگا اگر ایک زائچے میں ایک یوگ لگا ہو تو بہت اچھا ہوتا اگر ایک کی بجائے دو لگ جائیں اٹ اٹائم اور دونوں ڈگری ویس طاقت میں ہو تو ایسا زائچہ بہت اچھا زائچہ کنسیڈر ہو جاتا ہے کہ وہ جہاں بیٹھ ہے وہاں تو اچھا ہی دے رہے لیکن جہاں جہاں دیکھ رہا ہوگا ان چیزوں اور خرابیوں سے بھی اس کو فارق کرتا چلا جائے گا بہت شکریہ اللہ حافظ